اسلام علیکم ویوز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اونٹ کے بارے میں چند معلومات دوں گا کہ اونٹ ایسا جانور ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ریگستان میں یہ پائے جاتا ہے جہاں ریت والے علاقے ہیں وہاں پر یہ زیادہ تر پائے جاتا ہے لیکن قربانی کے دنوں میں ہمیں یہ اپنے علاقوں میں بھی نظر آتا ہے دوسرے علاقوں میں پنجاب ہو گیا جیسے شہر علاقوں میں بھی نظر آتا ہے لیکن یہ جانور جو ہے زیادہ تر سہرائے میں رہنے والا جانور ہے اس کے بارے میں چند مفید معلومات میں آپ کو دوں گا آج کی اس ویڈیو میں اونٹ جو ہے وہ تمام جانوروں سے مختلف ہے چاہے آپ اس کی بناوٹ دیکھیں اس کے جسم کے جو خلق و خال ہیں وہ دیکھیں تمام جانوروں سے مختلف ہیں مثلا اس کے جو بارڈیو شرکچر ہے وہ تمام جانوروں سے مختلف ہے اونٹ کی پیٹ پر ایک کوہان ہوتی ہے اور کئی اونٹ ایسے ہیں جن کی پیٹ پر ڈبل کوہان ہوتی ہے دو دو کوہان ہوارے اونٹ بھی ہوتے ہیں اور ایک کوہان والا اونٹ بھی ہوتا ہے اونٹ کے پاؤں جو ہیں وہ تمام جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں اور یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ریت میں آرام سے چل سکے باقی دوسرے جانور ریت میں اس طرح تیزی سے نہیں جال سکتے جبکہ اونٹ جو ہے وہ ریت میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیں دوڑتا ہوا دکھائی دہتا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ تیز رفتار جانور جو ہے وہ ریت پہ وہ اونٹ ہی ہے باقی پتریلی زمین پر دوسرے جانور چلتے ہیں جیسے گھوڑا ہو گیا دوسری چوپائے ہیں لیکن ریت میں جو سب سے زیادہ تیز سفر ہوتا ہے وہ اونٹ کے اوپر ہوتا ہے اونٹ کی پوری جسامت کو اگر آپ خور سے دیکھیں تمام جانوروں سے مختلف ہے اونٹ کی پیٹ پر جو کوہان ہوتی ہے اس میں یہ اپنی خوراک جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے یعنی بغیر کچھ کھائے پیئے کئی دن تک یہ بغیر پانی کے بغیر خوراک کے کئی دن تک یہ سفر کر سکتا ہے بغیر رکے بغیر کسی وقفے کے جبکہ اور کسی جانور میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی کیونکہ ریترے علاقوں میں سہران میں کافی لمبہ لمبہ سفر ہوتا ہے اور پانی بڑی دور جا کے ملتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اپنی خوراک اپنا پانی سٹور کر لیتا ہے چربی کی صورت میں اس کی کوہان میں یہ جمع ہو جاتا ہے وہ پاور بینک کام دیتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ وہاں سے وہ انرجی حاصل کر لیتا ہے اونٹ کی آنکھیں ہیں یہ بھی دوسرے جانوروں سے اس طرح مختلف ہیں کیونکہ اس نے زیادہ تر سفر ریت میں کرنا ہوتا ہے اور ریت کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ اڑتے رہتے ہیں تو اس کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک پتلی سی جھلی لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ریت جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں نہیں جاتی جو اس کی حفاظت کرتی ہے اس کی آنکھوں کی اور اگر آپ اس کی ناکھ کو دیکھیں تو اس کے جو نتنے ہیں وہ جب ریت کا توفان آتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی بند ہو جاتے ہیں تاکہ اس میں ریت نہ جائے اور اس کے جو ناکھ کے جو سوراکھ ہیں وہ سامنے کی طرف نہیں ہیں بلکہ سائٹوں کی طرف ہیں جس سے ریت جو ہے اس کے ناکھ میں نہیں جاتی اس کے ہونٹ بھی جو ہیں دوسرے جانوروں سے مختلف ہیں اور جو کنڈے والی جو جڑی بوٹیاں بغیرہ دوسرے جانور نہیں کھاتے جو کہ یہ ہونٹ جو ہے وہ ایسے پتے ایسی جڑی بوٹیاں جو کہ جن کے اوپر کنڈے بغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کھا جاتا ہے دوسرے جانور جو ہیں وہ اس طرح کے پتے بغیرہ استعمال نہیں دار سکتے وہ ان کو چھو جاتے ہیں لیکن اونٹ جو ہے وہ اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ان کو بھی استعمال کر لیتا ہے اور اس کے آپ جو چلنے کا اسٹائل ہے وہ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو دوسرے جانوروں سے مختلف ہیں اونٹ کی جو ٹانگیں ہیں ہمیں جو اونٹ گھم جس کو اونٹ کا گھٹنا سمجھتے ہیں اصل میں وہ اونٹ کا ٹخنا ہوتا ہے جبکہ اونٹ کا جو گھٹنا ہوتا ہے وہ اس کے پیٹ کے قریب ہوتا ہے اونٹ جب بیٹھتا ہے تو یہ اپنی ٹانگیں اندر کی طرح موڑ لیتا ہے اور زمین سے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہ بلکل سیدھا بیٹھتا ہے جبکہ دوسرے جانور بکری ہو یا گائب ہیں یہ پیٹ کے بل ایک کروڑ پہ بیٹھتے ہیں جبکہ اونٹ جو ہے وہ بلکل سیدھا بیٹھتا ہے یہ بھی ایک اس کی الگ خصوصیت ہے دوسرے جانوروں سے اور جب اس کو ایک خاص قسم کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ سامپ کو کھاتا ہے سامپ اس کی مرہوب گزہ ہے سامپ کا مزاج کیونکہ بہت گرم ہوتا ہے تو جب یہ سامپ کو کھا لیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے جب اس کو پیاس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ وہ فوراں پانی نہیں پیتا لگے اس کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے لیکن یہ فوراں پانی نہیں پیتا کیونکہ اگر یہ پانی پیے گا تو اس نے سامپ کھایا ہوتا ہے اس کا جو زہر ہے وہ اس کے سارے جسم میں پھیل جائے گا پانی کے ساتھ اور اس کی موت واقع ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے یہ صبر کرتا ہے پانچ چھ گھنٹے صبر کرنے کے بعد پھر یہ بہت سارا پانی پی کے اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے کیونکہ یہ تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو اس کے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں تو اس کی آنکھوں کے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر یہ آنسو سٹور ہو جاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ جو اس کے مالک ہوتے ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں کیرٹیکر ہوتے ہیں وہ ان کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں تو اگر کسی کو سامپ یا بھی چھوکاٹ لے اس کے اوپر یہ لیکوڈ لگایا جائے جو اس کے آنٹ کے آنسو نکلتے ہیں وہ سیف کر لیتے ہیں اپنے پاس تو وہ اس کے لیے اکسیر ہوتا ہے وہ زخم بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کسی جگہ دیکھیں کہ کسی آنٹ کی موت واقع ہو گئی ہے اور وہ کہیں اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے مردہ آنٹ اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے تو اس کے قریب بلکل نہ جائیں کیونکہ یہ کسی بھی وقت دماغے سے پھڑ سکتا ہے اور بہت زیادہ جو اس کے اندر مواد کٹھا ہوتا ہے وہ آپ کو بے ہوش بھی کر سکتا ہے اور آپ کو زخمی بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی کوہان میں جو سٹور ہوتا ہے جو کھانا پینا چربی کی صورت میں وہ جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ استعمال نہیں کر رہا ہوتا تو وہ گیس بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا پیٹ پھولنے لگتا ہے اور گیس بہت زیادہ سٹور ہو جاتی ہے تو وہ کسی بھی وقت دماغے سے پھڑ سکتا ہے اس لیے جو مردہ اونٹ ہے اس کے قریب بلکل بھی نہ جائیں اونٹ کے بارے میں توڑی سی انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو دی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئرز روٹ کی جائے گا اللہ حافظ